ان کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا میں ان کی سفارشی بن کے چلا گیا تو وہ لڑکی کے اببا بیٹھے ہوئے میں نے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بچے شروع ہوئی تو یہ لڑکا آپ کیا کہنے لگا کہہ رہے ہیں دیکھیں میں پولیوں کے خطر ہی نہیں پلاؤں گا اپنی اور بچوں کو میں پہلے سے بتا دوں یہ یہودیوں کی سازش ہے تو میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا بھائی کہہ رہا ہے میں تو یہ ویکسینیشن وغیرہ کا توقل مجھے اللہ پہ بہت توقل ہے میں یہ ویکسینیشن کا خائل نہیں انہوں نے انکار کر دیا میں نے اس کو بولا میں نے کہا بھائی تو کس قسم کی باتیں کر کے آیا ہے کہہ رہا ہے بھائی پہلے سے کلیئر کر دینا ضروری ہے خدا کے بندے تیری شادی ہوگی پھر تیرے بچے ہوں گے اس کے بعد پولیوں کا مقام بہت بعد میں جا کے آتا ہے کس قسم کی بات یہ موقع نہیں ہے بات بھی غلط ہے پولیوں کا یہودیوں کی سازش نہیں ہے ہمارے ہر چیز یہودیوں کی سازش ہوتی ہے دیکھو بار بار میں ایک بات دہراتا ہوں بعض لوگ میری بات میں ریپیٹ کرتا ہوں بور ہو جاتے ہیں لیکن وہ ریپیٹ کرنا لوگوں کا ذہن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو جس کی فیلڈ ہے نا اس میں کبھی بھی ٹانگ نہ آڑا ہو میں نے تجربوں سے یہ بات حاصل کی ہے سمجھ رہے ہو سب سے بڑا مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے اس پہ خود ریپورٹیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ریپورٹیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہاں بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے پولیوں کا یا کرونا کی ویکسینیشن یا پولیوں کے قطرے یہ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ یہ مفتیوں کی فیلڈ یا داکٹروں کی فیلڈ سوری علماء کی فیلڈ یا مولویوں کی فیلڈ ہی نہیں ہے یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے اس میں ڈاکٹر ریپورٹ پیش کرے تو آپ اس کو سر ہلائیں اگر کوئی علم ریپورٹ پیش کر رہا ہے بے شک وہ ڈاکٹر سے سنکہ ہی کر رہا ہے اس میں غلطی کا بہت امکان ہے کیونکہ ان ریپورٹوں میں بےوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے اس شخص کو جو اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہے میں نے بھی پولیوں کے خلاف بہت بیانات کی ہیں اس کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ یہودیوں کی اور فلانا اور جب ہم نے ڈاکٹروں سے اٹھے بیٹھے ملے انہوں نے ایک ایک اشکال کا ہمارے جواب دیا کہ مختصف کوئی اور کام کرو خدا کے لیے یہ آپ کی فیلڈ ہمیں پتا چلا ہم نے بہت بڑی مسٹیک کی ہے اس میں کرونا میں بھی آپ دیکھ لو کتنا علماء کے فتوے بعض علماء کے فتوے آ رہے ہیں یہ ہے سازش بھائی یہ ڈاکٹروں سے پوچھو علماء کی فیلڈ تھوڑی ہے بعض علماء کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹروں سے ہی پوچھ کے بتایا ہے بھائی آپ نے اگر ڈاکٹروں سے کوئی ریپورٹ لی ہے نا تو وہ ڈاکٹروں ہی کے سامنے پیش کرو وہ بتائیں گے یہ ریپورٹ ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے ڈاکٹر ڈاکٹر کی بات کو سمجھ سکتا ہے عالم ڈاکٹر کی بات کو نہیں سمجھ سکتا ہے اس کی فیلڈ نہیں ہے اور یہی کام علم دین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے فتوہ انجینئر اور ڈاکٹر دے رہے ہیں بیٹھ کے پروفیسر لوگ دے رہے ہیں دینی تحقیقی مقالے کون پیش کر رہے ہیں وہ آپ ڈاکٹروں سے انجینئروں سے پروفیسروں سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑی زبردست ریسرچ ہے اس ریسرچ کو سمجھنا کہ یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے یہ اس فیلڈ کے ماہرین سمجھیں گے کہ یہ ریسرچ کے نام پہ منجن بیچا جا رہا ہے یہ حقیقت میں یہ ریسرچ بھی ہے تو میرے بھائی اللہ نے ہر چیز کے ماہرین کو پیدا کیا ہے یہ قرآن کا حکم ہے یا ایوہ الذین آمانو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامری منکم اولی الامر کا مطلب کیا ہے جو بھی جس معاملے کے ایکسپرٹ ہیں ان سے اس معاملے میں رہنمائی لو مجھ سے لوگ آکے پوچھ رہی ہوتے ہیں میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں مشورہ دیں میں کہتا ہوں میرے بھائی میں کاروبار میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جائز ہے یا نا جائز یہ کاروبار کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا یہ میرے ٹاپیک اور میری فیلڈ نہیں ہے اس میں مشورہ دوں گا مروا دوں گا آپ کو میں اگر میں اس میں ایکسپرٹ ہوتا تو میں اپنے پیسے تھوڑی تباہ کر کے بیٹھا ہوتا میں نے تو ایسے تجربے ہیں ماشاءاللہ ادھر پیسہ دیا اس نے ڈبو دیا ادھر پیسہ دیا اس نے ڈبو دیا پھر بھی شادیوں پر شادیاں کرتا چلا جا رہا تھا یہ اللہ کا فضل تھا یہ اللہ نے میرے ساتھ اس لیے کیا کہ اگر میرا کاروبار بڑھتا نہ پھر میں شادیاں کرتا لوگ کہتے ہیں پیسہ نوٹ چھاپ رہے ہیں اس لیے شادیاں کر رہے ہیں تو اللہ میعہ نے ایسا میرے ساتھ کام کیا کہ جدر کاروبار میں پیسہ لگایا ڈوبا اور شادیاں بھی اس پیٹ کے ساتھ اور بچے بھی اس پیٹ کے ساتھ ابھی دیکھو جنازوں کی بات ہو رہی تھی کسی کے چہرے پہ کوئی وہ نہیں آئی اور کوئی جیسے شادیوں کی بات آئی ایسے کھل کھلا اٹھیں تو یہ خوب سمجھ لیں یہ بیان سے ہٹ کے بیچ میں ایک بات آ گئی کہ جو جس کی فیلڈ ہے نا اس میں اسی کی رائے کا اعتبار ہوگا اس میں بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے علماء بیچارے نیک ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں لیکن وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ نیٹ سے سرچ کر رہے ہوتے ہیں گوگل سے سرچ کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے لے رہے ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر ہی کچھ دو نمبر قسم کے علو بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے ہر فیلڈ میں ایک نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں اور دو نمبر جیسے مولویوں میں ایک نمبر بھی دو نمبر بھی سائنس دانوں میں ایک نمبر بھی دو نمبر بھی ڈاکٹروں میں بھی ایک نمبر بھی دو نمبر بھی تو جب بھی یاد رکھو جب آپ پوری قوم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو منجن اسی وقت بکتا ہے آپ کا جس آدمی کو جس ڈاکٹر کو مشہور ہونا ہے نا وہ اگر وہی باتیں کرنا شروع کرتے جو سب ڈاکٹر کرتے ہیں کیا مشہور ہو جائے گا وہ بول لو کیا گورنمنٹ پابندی لگائی ہے مجھے بتاؤ ایک ڈاکٹر وہی باتیں کرے جو سب کرتے ہیں تو مشہور ہو جائے گا کبھی بھی مشہور نہیں ہوگا ایک ڈاکٹر کہتا ہے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنی چاہیے دوڑنا چاہیے اسے صحت اچھی ہوتی آپ کہو گے وہ تو ہمارے محلے میں ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں ایک ڈاکٹر کہے گا بھئی کھانا لیمٹ ایک مقدار میں کھاؤ پھوڑو پھاڑو پھوڑنا پھاڑنا مت کرو لڈوں مدوں مت کھائے کرو میٹھا کم کرو سارے ڈاکٹر حکیم ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کرو وہ وغیرہ وغیرہ وہ مشہور نہیں ہوگا مشہور ہمیشہ وہ ڈاکٹر ہوگا جو ایسی لائے گا مارکٹ میں آپ کہو گے ہٹو بچوں ہو گیا ہے ایک میرا سفر ہوئے ایک ڈاکٹر صاحب آئے یہ باتیں آپ کے کام کی ہیں ان کو آپ دین سے ہٹ کے نہ سمجھیں بہت غلط گائیڈنس ہو جاتی ہے لوگ پھر دین سے بدگمان ہو جائیں گے مستقبل میں جا کے تو وہ ایک ڈاکٹر کسی کنٹری میں میرا سفر تھا اب میں چونکہ متاثر نہیں ہوتا کیونکہ میں نے یہ منجن بہت بکتے ہوئے دیکھے ہیں پہلے ہم بھی بڑے متاثر ہوتے تھے اب ہم نہیں متاثر ہوتے ہم کہتے ہیں جو سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے یہ جو ایک نیا ہے نا مارکٹ میں یہ کوئی نئی فلم آئی ہے یہ منجن بیچ رہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ ملے مجھے کسی مولانا نے ان کا تاروخ کروایا کہ ایسا ڈاکٹر اس پوری کائنات میں نہیں ہے بس میں سمجھ گیا کہ اس سے بڑا بے وقوف ڈاکٹر دنیا میں یا تو فراڈی ہے یا بے وقوف ہے کیونکہ پوری کائنات میں کیا تو ہی بنائے کیا بھائی باقی ایم بی بی ایس نہیں کرتے باقی کیا وہ کیا کر کے آتے ہیں وہ تو جناب وہ بہت بہت عظیم ڈاکٹر پھر وہ جو اس نے ایک گھنٹے کا لیکچر دی ہے جو لمبی لمبی پھینکی ہے اس نے میں کسی میڈیسن کو نہیں مانتا میں یہ نہیں ہو پینڈال کے سائیڈ ایفیکٹ پانچ سال تک رہتے ہیں پینڈال ٹھیک ہے دوائیں نہیں کھانی چاہیے لیکن یار پانچ سال تھوڑا کم کر لیتا میرے بھائی تھوڑا سا تھوڑا سا کم کر لی وہ ایک ہے نا مجھے واقعات پہ واقعات اتنے یاد آتے ہیں بیان نہ رہ جائے گئے وہ پاکستانی امریکی اور رشین یہ تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے تینوں لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے اپنے ملکوں کی تعریف کر رہے تھے تو ایک امریکن نے کہا ہمارے جو فضائیہ نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہمارے جہاز آسمان کی چھت سے لگے چلتے ہیں بلکل سب حیران ہوئے بلکل چھت سے لگے کہا تھوڑا سا نیچے رشین نے کہا ہم نے سمرین کی فیلڈ میں اتنی ترقی کی ہے ہماری آپ دوزیں سمندر کی تہہ سے چپکے چلتی ہیں دونوں نے کہا بلکل چپکے انہوں نے کہا تھوڑا سا اوپر پاکستانی کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یار میں کیا لے کر آؤں پاکستانی نے کہا کہ ہمارے یہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں بلکل ناک سے کھانا تھوڑا سا نیچے تھوڑا سا نیچے تو جب انہوں نے کہا کہ اتنے سال تک سائٹ ایفیکٹ ہے میں نے کہا تھوڑا سا کیا کر لو بھائی پانس سال ساڑھے چار کر لو سبہ چار کر لو جب تک مبالغہ آرہائی نہ ہو آپ کا منجنی نہیں بکتا اتنا زیادہ غلوب ہر چیز میں تو خیر وہ ایک گھنٹہ انہوں نے بہت لمبی لمبی پھیکی اور لوگ سبحان اللہ کے نعرے لگا رہے تھے کیا اور کیسا ڈاکٹر آئے پھر پتا چلا اس ڈاکٹر کو فلا ملک میں بھی بین کیا فلا ملک میں بھی بین کیا تو وہ اس کو بھی تعریف میں کہہ رہے تھے کہ چونکہ میری وجہ سے سارے ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہو رہی تھی لہذا مجھے ملکوں نے بین کر دیا ابہ تجھے ملکوں نے بین کر دیا یہ تیری خوبی نہیں ہے یہ تیری برائی ہے لیکن ہماری قوم کی کھپڑی دیکھو یار جس پہ پابندیاں لگ رہی ہیں اس پابندی کو کمال سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ اس کی وجہ سے سارے ڈاکٹروں کی کلینک بند ہو رہی تھی تو اس لیے اس کو بین کر دیا اور کیونکہ ڈاکٹروں کا منجن بکنا بند ہو رہا تھا تو یہ اس کے فیور میں نہیں جا رہی یہ اس کے اگینس جا رہی ہے چیز لیکن جو چیز اگینس میں ہوتی ہے ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں کہتے ہیں یار یوٹیپ پہ دیکھ لو آپ ویسے کلینک میں کرونا کے دنوں میں تو ایسا منجن بکا ہے نا ہمارے ایک دوست تھے ان کو میں نے کہا یہ کوویڈ میں احتیاط کرلو سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں احتیاط کرو انہوں نے کہا نہیں وہ ایک حکیم صاحب نے کہا ہے میں ایسا قہوہ بنا کے دوں گا کرونا قریب بھی نہیں آئے گا میں نے کہا یار یہ ڈیبلیو ایچو کے اتنے ہائی لیول کے ڈاکٹر پروف اگر یہ ادرک سے علاج ہو جاتا نا اجوائن ادرک سے یا سنا مکی وغیرہ تو یہ اتنی بڑے پیمانے پر انہوں نے کہا نہیں تو سارے یہودی ایجنٹ ہیں میں نے کہا چائنہ کے ڈاکٹر بھی ہیں اس میں رشیہ کے ڈاکٹر بھی ہیں پاکستان کے ڈاکٹر بھی ہیں سارے یہودی تو وہ ایک اکیلہ پیدا ہوا ہے جو امام مہدی کے لشکر کا ہے یا یہ ایک اکیلہ پیدا ہوا میں نہیں کہہ رہا یہودی سازش نہیں کرتے دنیا میں ایک حد ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے نا تو یہ ادرک پلائے گا تجھے بیل آخر انہوں نے ادرک کے کہاوے پیئے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے بعد ان کو ہو گیا کرونا اور موت کے موہ سے وہ بندہ نکلائے آخر وقت تک ہسپتال نہیں جا رہا تھا زبردستی لے کر گئے اس کے بعد ہماری بلاقات ہوئی ہم نے کہا اس نے پھر ایک ایسی گالی نگالی جو مسجد کے ممبر پر بلکل بھی مناسب نہیں خطرناک قسم کی گالی اس نے نگالی اور کہا کہ اس حکیم کو نگالی اس نے کہہ رہا اس لئے تو مجھے کہوے پلا پلا کے مار دیا تھا تو میرا مقصد یہ ہے کہ حکیموں میں بھی دو نمبر بھی ہوتے ہیں ایک نمبر بھی ہوتا ہے تو جو حکیم یہ کہے کہ میں ہی ہوں باقی سارے غلط تو سمجھ لوگی یہ کیا ہے جو ڈاکٹر یہ کہے میں ہی ہوں باقی سارے غلط سمجھ لو یہ کیا ہے جو اسکولر یہ کہے کہ میں ہی ہوں باقی سارے غلط سمجھ لو یہ غلط ہے مذہب اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی سواد عظم بہت بڑی امت فالو کرے گی حق پر قائم رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو حق پر غالب رہے گی ہمیشہ حق کو فالو کرتی رہے گی کیونکہ نبی آخری نبی ہے تو یہ امت بھی کیا ہے آخری امت ہے بیسے نہیں ہو سکتی کہ ساری خراب ہو جائیں اس امت میں بہت بڑی امت حق پر قائم رہ گی جیسے کہ اب بھی ہے الحمدللہ اسلام زندہ ہے زندہ رہے گا